السلام علیکم فرنڈ ساللہ علیہ السلام علیہ وسلم حمدی ملالی محمد سب سے پہلے بھائی میں معذرت آپ لوگوں سے کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے لئے زیادہ ویڈیوز نہیں بنا پاتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کبھی پھر ڈیٹیل میں بتاؤں گا پر آپ لوگوں کے دل سے شکریہ جو کہ میری کلٹ آڈینز ہے سندھ میں ہم لوگ میرے خیال میں کافی ابھی اور ہمارے سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں لوگ روزانہ کام کر رہے ہیں میں ان لوگوں کو بڑے خراج اتحسین پیش کرتا ہوں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں اچھی چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے پر جو میری آرڈینس ہے وہ کلٹ آرڈینس ہے وہ جو میں کہتا ہوں ان کو زیادہ سمجھ ماتا ہے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے تو کلٹ فالوینگ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اسی چینل کے اوپر کہ جتنے بھی ہیں کم ہیں پر وہ بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہے میری آپ لوگوں سے اس سارے فیلنگز کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک چیز بڑی شدت سے نوٹ کی کہ ایک سوال کہ سر اس کا جو میریٹ جائے گا سست جنرل اور سائنس کا کہاں جائے گا دیکھیں ایک پرابلم جنبریٹ ہوئی اب میں بہت آپ کو ٹیکنیکل بات نہیں کہوں گا میری ایس پی ایسی کے آفیشل سے بھی بات ہوئی ایک بڑا ایشو ہے لوگوں کے لیے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بہت ایمپورٹن ڈسکشنز ایک ایک کر کے ہم لوگ کرتے ہیں بڑا مزا آنے والا ہے سبون سے بیٹھ جاؤ میری بات سننا کہ سر میریٹ کہاں تک جائے گا دیکھیں کہ ایس پی ایسی کا ایشو کریئٹ ہوا تھا پچھلے پیپرس کے اندر جس کو دیکھتے ہوئے ایس پی ایسی نے دوبارہ ری ڈیزائن کیے پیپر اب آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ جب ایک ایلیگیشن یا ایک پرابلم جنریٹ ہوئی کسی ایک ادارے کے اوپر اور وہاں سے ایک ریسپونس آنا وہ ریسپونس جو آیا وہ کافی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کوئی رائٹ ورڈ اگر کہوں تو وہ بہت مشکل پیپرز کی فارم میں آیا کہ جو پیپرز ہیں اب وہ comparatively previous پیپرز کے بہت زیادہ difficult اور ان کا میریٹ جو جائے گا جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے وہ تقریباً اگر بہت جو top notch students ہوں گے وہ 75 سے cross نہیں کر پائیں گے جو 80's cross کر گئے تھے 75 میں بہت محتاط اندازہ جو یہ پیپر تھا یہ 70 بھی لینا مزاق بات نہیں ہے یہ بہت مشکل پیپر تھا یہ جو ابھی ہم لوگوں نے پیپرز دیکھیں جو average score جائے گا جو میرے حساب سے جو میرے ایک بڑی following ہے اور مجھے زیادہ طرح لوگ میسجز کر رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں میں کافی interaction دی رہتا ہوں students کے تو وہ 50 سے above جس کے مارک سے میں اس کو پہلے سے congratulation کہہ رہا ہوں کہ اس کا merit list کے اندر نام ضرور آئے گا وہ interview call تو اس کو ہوگی اب اتنی زیادہ audience دیکھ کے بھی آپ لوگ بڑے بھرار ہیں اور وہاں پر بڑا ایک panic سا environment ہم لوگوں نے observe کیا کہ جی آپ لوگ بڑے panic ہیں کہ زیادہ audience ہے paper tough ہیں ایک بات میری بڑی غور سے سننا جس سے آپ کو بڑا حوصلہ ملے گا میں یہ سی ہوای باتیں نہیں کرتا جو ground related اس پر کر رہا ہوں کیا paper جو مشکل تھا وہ صرف آپ کے لئے تھا اس کا answer ہے نہیں جتنے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور بڑے مزیگی بات جو paper کی جو toughness ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن tough ہوا ہے دوسرے دن slow ہے نہیں وہ اس نے شویبختر والی speed ہی رکھی ہے 150 سے اوپر ہی آیا ہے تو ایسا نہیں ہے کسی کو competitive advantage مل جائے گا ایسا کوئی کہانی نہیں ہونے ملنے تو ابھی تک جو strategies دیکھی گئی ہیں وہ مناسب ہیں ٹھیک ہے تو اگر score بچوں کا کم ہے تو آپ کا بھی کم ہے تو جو competition level ہے اس کا threshold جو ہے وہ بہت زیادہ پہ جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کا بچاس آ رہا ہے تو کسی کا 90 score آئے گا ایسا نہیں ہونے والا تو یہ ایک 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 نمبر سے آدھے آدھے نمبر سے 0.5 نمبر سے آپ کا game change ہوگا تو میری بڑے تہہ دل سے آپ لوگوں کو ایک گزارش ہر ایک mcu وہ اس کی due importance دو چاہے وہ جرنل یا سائنس اب جرنل والے کہاں سے پڑھیں اور سائنس والے کہاں سے پڑھیں دونوں کے لئے ایک website بتا دیں test point ایک ایسی website ہے جہاں سے یہ paper crack ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے میں اب پاک mcu کو زیادہ recommend نہیں کروں کیوں دیکھیں test point کے اندر جو اچھی بات ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس سوال کی وضاحت کریں تو اس کی جو definition ہیں وہ آپ لوگ جب پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے background کا جبکہ پاک mcu میں ایسا نہیں ہو وہ time consuming بھی دا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ conceptual کی طرف آئیں concept بھی سمجھیں اگر آپ نے پڑھی ہے war of independence 1857 تو اس کو ایک chronological order میں لے کے چلیں کہ 58 میں کون سا آئین آیا تھا 61 میں کیا ہوا تھا 92 میں کیا ہوا تھا congress کب بنی تھی کیوں اس بنی تھی اس type سے آپ لے کے چلیں ایسے ہی mathematics ایسے ہی physics physics gravity اگر یہ سوال ایسے ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے gravity کا جو main main حبس ہیں کہ کتنی ہوتی ہے gravity اس کا جو point ہیں وہ کون کون سے ہیں types of gravities کیا ہیں forces کے بارے میں loss اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے depth میں گھس کے آپ لوگوں کو پڑھنا پڑھے گا ونہ spsc اب اس بار جو لگ رہا ہے اگر اس اب مون میں وہ چھوڑنے والی نہیں ہیں paper آسان دے گے آپ لوگوں نے دیکھا اسی سی کے پیپرز بھی آنے والے ہیں اس کے لئے بھی بڑی زبردست تیاری آپ کو کرنے پڑے گی ونہا پاس نہیں ہونے آپ لوگوں نے اور میں آپ کو ایک بات بڑے مستند ہو کے کہوں یہ بڑی ایک analytical approach میں کہہ رہا ہوں 99.9% students پڑھنے کا سوچتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں اور وہ فضول باتوں کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں as compared to پڑھنے والی بات اور کچھ students کو لگے گا کہ جی میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے against کر رہا ہوں بھائی میری بات سنیں آپ بڑے غور سے اگر مجھے آپ لوگوں کو خوش کرنا ہو تو میں جا کے آئس کریمز بیجوں مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے مجھے آپ لوگوں کو ایک direction دینی ہے تو میں وہ باتیں کہوں گا جو کہ آپ کا ضمیر آپ کی thinking match نہیں کرے گی آپ کو سوچن میں مجبور کرے گی کہ یار یہ جو بندہ بات کر رہا ہے کیا اس میں سباقت ہے اگر پھر آپ کا ضمیر کہہ ہے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے تو بات میں ٹھیک کر رہا اب ایک side mirror کا دیکھ کے آپ judge نہیں کر سکتے ٹھیک تو بھلائی آپ کی ہے کہ آپ لوگ پڑھ میں start کریں اور ایک اور آخری بات جو بہت important ہے دیکھا ہی گیا کہ جب test ہوتا ہے تو بہت ساری academies آ جاتی ہیں کہ جی میرے mcu سے لگا میرے pass paper سے لگا میرے اس سے لگا اس سے لگا اور میں نے بھی یہ بات کہی فرق کیا ہے اگر میں آپ کو روزانہ کوئی تین ہزار mcqs بھیج دوں اور میں آپ کو تقریباً سات سے آٹھ بکس بتا دوں اس میں سے کیا paper نہیں آئے گا obvious بات ہے یار paper آئے گا مہارت تو سر یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں paper night میں نے جیسے پچھلے والے papers کے لیے بولا کہ آپ لوگ یہ یہ topics پڑھ لیں اس میں سے paper آیا کتنا topic بولے تین topics اور میرے خال میں انگلیش کے میں نے پانچ topics بتایا تھے اسلامیات کے میں نے چار پانچ topics بتایا تھے پانچ چھے topics بس to the point کیوں وہ ایسا ہو جاتا ہے اس کو جیسے ہو جاتا ہے کہ آپ کی ان ڈیپس سٹیڈی ہوتی ہے تب آپ یہ نکال سکتے تو میں آپ لوگوں سے فوکس کروں گا کہ اپنی ان ڈیپس سٹیڈی کیوں پر فوکس کرو کسی پر علائے مت کرو کہ جو prediction ویڈیوز میں بناتا ہوں جس کے لئے آپ کو کہوں گا کہ آپ چینل سسرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز مل جائیں وہ صرف آپ جو ان students کے لئے جو ventilator پہ ہیں میں تمام students کو recommend نہیں کرتا وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو خود پڑھنا پڑے گا خود اپنا intellectual level up کرنا پڑے گا تب جا کے آپ پاس کریں گے ایک طرح سے I hope چیزیں بہت crystal clear ہیں اور ایک اور بات جو disabled students ہیں ان کے لئے میں بتا دوں جو blind ہیں اور جن کا test SPSC کے لئے کے بعد میں لیں گے تو یہ واقعی میں حقیقت ہے میری SPSC official سے بات بھی ہوئی کہ ان کا test بعد میں لیا جائے گا وہ گھبرائیں نہیں پر ہاں وہ test center آ کے جو بھی ان کی process ہے اس کو وہ complete کریں SPSC کا اور اس process کو complete کر کے وہ جو بعد میں test ہوگا اس کو وہ SPSC ضرور لے گی تو آپ گھبرائیں نہیں جو کہ disabled لوگ ہیں اور انشاءاللہ اللہ 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 آپ لوگوں کے لئے آسانی کرے گا اور آپ لوگوں کے test ہوں گے پر آپ لوگوں نے اپنے جو test centers ہیں اس پہ جانا ہے ضرور اور آپ لوگوں نے بات کرنی ہے اور مزید آپ SPSC کو call بھی کریں اور بتا کریں کہ کیا issues ہیں کیا معاملات ہیں جو information میرے پاس ہوگی میں ضرور دوں گا آپ لوگوں کو جزاک اللہ